بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ویڈیو دیکھنے والے تمام یورز کو میرا ویلکم ہے اپنے چینل پر اور آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ گلاب جامون کی ریسپی میں اپنے چینل پر پہلے بھی ایک بار گلاب جامون کی ایک ریسپی شیئر کر چکی ہوں یہ تھوڑے ڈیفرنٹ ریسپی ہے بچ اس کا ریزرڈ بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا ملے گا تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو چلتے ہیں اپنی گلاب جامون کی ریسپی کی طرف میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ایک کپ پاوڈر ملک آپ گھر میں جو چائے کا کپ ہوتا ہے اس کو میجر کر کے دودھ لے سکتے ہیں بچ اس کو بہت دبا کر نہیں بھرنا یا بہت زیادہ نہیں بھرنا ایک انڈا استعمال کیا ہے ایک چائے کا چمچ گھی ہے دو تین چھٹکی میں نے الائچی پاوڈر استعمال کیا ہے ایک کھانے کا چمچ میدہ ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر اور شیرہ بنانے کے لیے ایک کپ چینی گلاب کا ارک میں نے استعمال کیا ہے ایک کھانے کا چمچ چار پانچ چھوٹی الائچی اور ڈیڑھ کپ میرے پاس پانی ہے تو سب سے پہلے ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں پر پوٹ میں ایک کپ چینی ڈالی ہے اور اس میں میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال رہی ہوں جتنا بھی ہمیں شیرہ بنانا ہے چینی کے ڈیڑھ گناہ زیادہ ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے یہ میں نے چار پانچ الائچی کو توڑ کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے گلاب کا ارک اس میں شامل کیا ہے اب بس ہمیں شیرے کو اتنا پکانا ہے کہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر میلٹ ہو جائے اور چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے شیرہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کا فلیم آف کرتی ہوں اور ہم تیار کرتے ہیں ہمارے گلاب جامون کی ڈو یہاں پر میں نے ایک بڑے باول میں ملک پاوڈر لیا ہے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ میدہ ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر دو تین چٹکی میں نے اس میں شامل کیا ہے الائچی پاوڈر کا اس سے بہت اچھی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی اور اس کو اچھے طرح سے ہم نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں پگلا ہوا گھی ہے یہ میرے پاس ایک چائے کا چمچ اس کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور انڈا جو ہے اس کو میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اچھے سے مکس کر کے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر انڈا شامل کروں گی اور ایک بہت اچھی سی سوفٹ سی سٹکی ڈو ہماری تیار ہو جائے گی یاد رہے کہ ہم نے جو ملک پاوڈر لینا ہے کپ کو بہت زیادہ بھر کر نہیں لینا ہے اس طرح سے سٹکی سی ڈو ہماری تیار ہوگی اور اس کو ہم دو تین منٹ رکھیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اگر ہم ڈو پہلے ہی تھوڑی ہارٹ گون دیں گے تو جب ہم اس کے بالز بنائیں گے تو وہ بناتے بناتے ہی ہماری ڈو بہت زیادہ سخت ہو جائے گی میں نے اس طرح سے بالز بنانے کیلئے پہلے ڈو کے الگ الگ پیسز کر لیے تھے اس طرح سے بالز کی جو سائز ہے وہ بلکل ایک جیسے بن کر آئیں گے اور اس طرح سے بلکل کریک فری ہم نے بالز بنا لینے ہیں میں نے سارے بالز بنا لی ہیں اور اب ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے اور آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اتنا کہ جب ہم اس کے اندر ہمارے گلاب جامون ڈالیں تو وہ اس کے اندر ڈپ ہو سکے اور آئل بہت زیادہ ہمیں گرم نہیں کرنا ہے آپ اس طرح سے ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے اپنے آئل کے اوپر جب ہلکی سی آپ کو ہیٹ فیل ہونے لگے گی تو آپ نے اس میں گلاب جامون شامل کر دینے اور جب تک آپ کے گلاب جامون آئل کے سرفیس پر نہیں آئیں گے آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کے اندر چمچ چلاتے جانا ہے اس طرح کانٹینیوزی چمچ چلانے سے گلاب جامون پر کلر جو ہے بلکل ایون آئے گا اور گلاب جامون بہت اچھے سے کلر آگا ہے ان کو میں نے نکال لیا ہے اور شیروں کو میں نے ایک بڑے برطن میں نکال دیا تھا اور اب میں نے اس میں گلاب جامون ڈال دیا ہے شیرہ ہمارا ہلکا سا گرم ہونا چاہیے جب ہم اس میں گلاب جامون شامل کریں اب تھوڑی دیر اس کو شیرے میں رکھا ہے تو دیکھیں سارا شیرہ گلاب جامون نے سوک کر لیا ہے اور ہمارے بہترین سے گلاب جامون بلکل تیار ہیں یہ بہت اچھے جوسی اور سوفٹ گلاب جامون تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائل کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیر ضرور کریے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ